آپ نے کیپس کا نام تو سن رکھا ہوگا جی ہاں اب کیپس کی ختمات سکردو میں بھی آپ کو حاصل ہوں گی کیپس کا شمار وطن عزیز کی مستنت اور بڑی اکیڈیمیز میں ہوتا ہے جہاں سے ہر سال ستر سے اسی فیصد تلوہ انٹری ٹیسٹ کے ذریعے بڑی جامعات میں داخلہ حاصل کرتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے لیے سب سے بہتر اور مستنت ادارہ ہے کیپس اور آج اسی حوالہ سے سکردو میں ایک سیمینار بھی ہوا جس میں تلوہ کی کسیر تعداد نے شرکت کی آئیں تلوہ سے جانتے ہیں کہ یہ سیشن کیسا تھا کیپس کے بارے میں ان کی خیالات کیا ہیں اور کیپس کے ذمہ داروں سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو چلیں جی کیپس کا مختصر تعرف ہو چکا ہے اس وقت ہمارے ساتھ اسامہ عالم بیک صاحب موجود ہیں آپ سٹوڈنٹ کیریئر کانسلنگ ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں اور سکردو میں آپ آئے ہوئے آج سر آج تلوہ سے آپ کی بہت اچھی انٹریکشن رہی تلوہ نے شرکت کی کیپس کا نام تو یقینی سب نے سن رکھا ہے لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کے ذرا بتائیے گا کیپس ہے کیا بنیر طور پر کیپس بسی کے لیے ایک تعلیمی دار ہے ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کریں ہم اپنے سٹوڈنٹ کو ایڈوکیٹ کریں ہماری کوشش ہے کہ ہر وہ چیز جو اس سو سائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم وہ چیز کو پراپر کنٹریبیوٹ کریں صحیح ہر سال کتنی تدار میں تلوہ انٹریٹرس کے ذریعے مختلف انیورسٹیز میں جو آپ کے ادارے سے فاری کو تحصیل ہوتے ہیں داخل لینے میں کامیاب ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے ادارے سے ہر سال جو میڈیکل اور انجننگ انیورسٹی کو اپٹ کرتے ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ طلبہ ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جن میں اگر ان کا اس زگاپے ایڈمیشن پراپرلی وہ اس کو نہیں جانا چاہ رہے تو وہ اپنی ڈسٹیپلن کو اپٹ کر لیتے ہیں ہم آپ یہ چلے جاتے ہیں بڑے شہروں میں تو آپ کے کیمپسز ہیں اور سکردو میں آپ کی آمد کے بات اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے یہاں بھی اپنے کیمپس کا دارک بل ڈالا ہے اور طلبہ آپ یہاں بھی مصطفیت ہو سکتے ہیں آپ کے اس مستنج دارے سے کیمپس کا کیا سیٹپ ہے یہاں پر یہاں پر ہمارا بسیکلی سیٹلائٹ کیمپس ہے انشاءاللہ ہماری کلیبریشن ہے پبلس سکول اینڈ کالیج کے ساتھ اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بیار ہمارا لاہور میں اسلام آباد میں ملتان میں فیصل آباد میں راول پنڈی میں یہ موجود ہے ہماری لاہور کی ہی تیچرز کی ٹیم ہے جو یہاں پہ آکے بچوں کو پروپرلی انٹی ٹیس کے حوالے سے گائیڈ کرے گی ہمارا آج کا سیشن بھی اسی حوالے سے تھا ہمارا آج کا سیشن میں بچوں کی کریئر کانسلنگ تھی اکڈیمی کانسلنگ تھی انٹی ٹیس کی ٹیکنیکز تھی جس سے بچہ آفٹر ایفریسی اس کو سی کے اپنے مقصد کو اچیب کر سکتے سر آج کے سیشن میں اچھی خاصی تیدات نظر آ رہی تھی اندازاً کتنے طلبہ نے آج کے سیشن میں شرکت کی اور کتنے طلبہ نے اس سیشن کے لئے ریجیسٹریشن کروائی تھی جی ابھی تک تو کیونکہ ریجیسٹریشن کا پروسس چل رہا ہے لیکن جو ایک اندازے کے مطابق آج جن طلبہ نے اس سیمینار کو ٹینڈ کیا ہے وہ تقریباً کوئی ساڑھے چار سو کے قریب تھے اور امید ہے کہ کوئی بچے ابھی بہت زیادہ آ رہے تھے ہمارے پاس ابھی کیپیسٹی نہیں تھی ہم سٹارٹ کر چکے تھے تو ہم انشاءاللہ کل کلاسز کا بقیدہ آغاز کریں گے تو ہماری ریجیسٹریشن کا اندازہ جو رہا ہو کل تک انشاءاللہ ہو جائے گا آپ بڑے شہروں میں طلبہ کی کانسلنگ کرتے رہتے ہیں یہاں کے طلبہ کے ساتھ بھی انٹریکشن کے موقع ملا وہاں کے طلبہ اور یہاں کے طلبہ کے بنیادی فرق آپ نے کیا پایا ویسے تو اگر ہم فرق کی بات کریں تو وہاں کے طلبہ کے پاس انفرمیشن زیادہ ہے یہاں کے طلبہ اس حد تک انفرمیشن کو بھی سمجھتے نہیں ہیں اور کانفیڈنس کی تھوڑی سی کمی مجھے نظر آئی بچوں میں لیکن جب ہم نے بچوں سے آج کسٹنز کیے تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں کے بچے بہت ذہین ہیں اور واقعی ایسا ہی ہے کیونکہ یہاں کے بچے پنڈی اسلامبہ جا کے تیاری کرتے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے اپنے سٹی میں ان کو یہ رسلیٹی دے سکیں تو بچے یہاں کے بڑے ذہین ہیں بسے مجھے کانفیڈنس کی کمی نظر آئی اندرسیشن میں آپ نے بات کی سکولرشپ بھی بات کی سب ادارہ ہے جو ذہین طلبہ کی حصلہ آپ جائی کرتا ہے اس بارے میں بتائیے گا ہم لوگ ایسے ہزاروں طلبہ طلبات ہیں جو فی کو افورڈ نہیں کر سکتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ ان بچوں کو فیسلیٹیٹ کریں ہم نے سکولرشپ پروگرام رکھے میں اس میں نیڈ بیس سکولرشپ بھی ہوتی ہے اور وہ سکولرشپ بھی ہوتی ہے جو بچہ ایک تو نیڈ بیس کے حوالے سے ہوتی ہے اور دوسری سکولرشپ ہماری وہ ہوتی ہے جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی بلکل موجود ہے ہمارے کیپس کے آنر کا ہمیشہ سے یہ کنسن رہا ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں ہم اس سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم کچھ کٹریبیوٹ کر سکیں اگر طلبہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں کس سے رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے رابطہ کر سکتے ہیں اگر طلبہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا یہاں پہ فیزیکل جو ہمارا کیمپس ہم نے یہاں پہ فیلال اوپن کیا ہے یہاں پہ بھی منیجمنٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارا اپنا ایک ٹول پری نمبر ہے جو انٹی ٹیس میں نورملی آپ اسے کال کر کے اپنی کیوری ریس کر سکتے ہیں آپ کا کونڈیکٹ کیا جا سکتا ہے تو رابطہ کرنے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے نمبر ہر ٹیم اوپن ہے بچے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اسے بہت سارے طلبہ کی کیوریز تھی وہ کہتے تھے کہ آپ گلگت بلکستان میں موجود نہیں ہیں ہمیں ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے تو ہم نے پھر اس دفعہ انیشیٹیو لیا ہمارا گلگت میں بھی اپنا ایک سیٹلائٹ کیمپس ہے اور سکڑو پہ بھی ہمارا سیٹلائٹ کیمپس ہے اس کے علاوہ ہمارے اپنے تقریبا تری ہنڈر سے زیادہ کیمپسز ہیں جہاں پہ ہمیں اس تیس کی پریپریشن کرواتے ہیں سارجو ٹیچرز یہاں پر فسیلیٹ کریں گے بچوں کو ان کا تعلق کہاں سے ہوگا وہ بھی بڑے شیروں سے آئیں گے اور ٹرینڈ کیچرز آئیں گے یا جہاں کے جو مقامی ٹیچرز ہیں ان کے آپ ختمات لیں گے کیپس میں ہمیشہ سے ایک ٹرینڈ رہا ہے اور کیپس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں جو ہمارا لاہور بیسٹ ہیلس ہیڈ آفیس ہے وہاں سے ہم ٹیچرز کو سرکولیٹ کرتے ہیں پراپر ٹریننگ سیشن ہوتا ہے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ایکڈیمکس کا جہاں سے ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور جو یہاں پہ بھی ٹیچرز موجود ہیں وہ لاہور سے یہاں پہ ٹیول کر کے آئے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ گلگت بلتستان کے بچوں کو ہم وہ ساری فیسیلیٹیز دے سکیں جس کے لیے وہ فیزیکلی موگ کرتے تھے لاہور یا فیصل آباد اسلام آباد ملتان یا جس بھی بڑے سیٹی میں ان کی احساس تھے یقیناً بلتستان کے تلواہ کے لیے ایک بڑی سہولت ہے ایم ڈیکیٹ کی تیاری کے لیے انٹیٹس کی تیاری کے لیے ان لوگ لاکھوں کے اقراجات کر کے بڑے شہروں کا روک کرتے تھے اب یہ سہولت آپ کے اپنے شہر میں موجود ہے اس سہولت سے ضرور فائدہ ہوتا ہے میرے نام سیدہ عروج فاطمہ ہے اور میں پہلے بھی کیپس میں گئی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا کیپس وہاں پہ جا کے میں نے بہت کچھ سیکھا سکیلز انڈرسٹینڈنگ ہر چیز اور کنسپٹ اور بہت اچھا لگا مجھے کیپس آج کے سیشن میں میں بہت موٹیو ہوئی موٹیویشنل یہاں پہ جو سپیکرز تھے وہ بہت اچھے تھے میرے نام سیدہ نوزاد کازمی اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ یہ لوگ اتنی دور سے یہاں پہ آئے ہمارے لئے ہمارے بارے میں سوچا ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی اور آج کا جو سیشن تھا ہمارے لئے بہت فروٹفل ثابت ہوا اور ہمیں بہت خوشی ہوئی میرا نام محمد عدیل ہے میں اور ایف ایسی کا سٹوڈنٹ ہوں پربیسٹولین کالیس کردو میں پڑھ رہا ہوں اور آج کیپس کا یہاں سمینار تھا پربیسٹولین کالیس میں اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کیپس اکیڈمی والے سکردو میں آ رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے لئے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ہم یہاں سے جب اسلاموات جاتے تھے تو وہاں ہوسٹل کا ایش ہو ہوتا تھا ہمیں فی کے لاو ہوسٹل کا خرشہ لیکن اس سال چونکہ کیپس اکیڈمی والے خود یہاں ہے تو ہمیں کافی مدد ملی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے علاقے میں رہ کے پڑھ سکتے ہیں اور وہ خود یہاں چل کے آئے ہیں اس گردو میں پہلی بارے سے ہو رہے ہیں اس لئے آج ہمیں کافی مدد ملی ہے اس سے پہلے ہمارے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی تھی لیکن کافی انفرمیشن کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں پاتے تھے یا آگے داخلیں نہیں لے پاتے تھے یا ہمیں پتہ نہیں چل پاتا تھا اور اس طرح سے ہمیں ہمارے کیریئر میں کافی مشکلات آتی تھی لیکن کیپس سوالے اب یہاں آ چکے ہیں ہر سوڈنٹ کے لئے انفرمیشن دے رہے ہیں نالیج دے رہے ہیں اس سے ہمیں کافی مدد ملی ہے میرے نام عروج فاتمہ اور میں نے کیپس کے انتخاب اس لئے کیا کیونکہ یہ بہت اچھا پلاٹ فرم دے رہے ہیں بچوں کے لئے انٹری ٹیسٹ کی پروپیشن کے لئے مجھے لگتا ہے یہ بیسٹ ہے آج کے سیشن بہت زبردست رہے ہیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اور کافی چیزوں کو پتر سلیں میرے نام سنیلا مریم آج کا جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت اچھا تھا بہت ہی موٹیو ہے یہ لوگ ہم پہلے بھی کیپس میں جا چکے ہیں اس وجہ سے کیپس کا ایکسپیرینس ہے اس وجہ سے چار ایکی پھر سے کیپس کو جوائن کریں آج کے سیشن کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کی بہت اچھا رہا سیشن سیکشن کافی انفارمیٹیو تھا بہت کچھ دلنے کو ملا میرا نام محمد قاسم ستہری اور میرا تعلق خرما سے میں پبلک سکولینڈ کالیجز کردوں سے کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں ابھی کیپس جوائن کیا ہے انشاءاللہ اٹیٹریس کی پرپیشن کیلئے مجھے پبلک سکولینڈ کالیجز سے تعلیم آسل کیا اور آریا ہے ہمیں آج کیپس کا سیشن اٹینڈ کرنا ہے تھے کیپس ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر ایک مطلب ایریا میں جا کے نالش دیتا ہے لوگوں کو اور آورال یہ کیپس ایک اچھا ایڈیا ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ میں سکوپ ہوتا ہے اور اس کے آورال یونسٹیون میں اس کی وجہ سے سٹوڈنٹ اپروچ بھی کرتے ہیں اور آج کی جو ہمارا جو یہ کیریئر جو کونسٹنگ کا ایک جو پارٹ تھا اس میں ہمیں بہت ساری انفارمیشن آسل کی ہے جو ہمیں پہلے سے نہیں دی گئی سر محمد علی انجیم اور پروڈیسر دیشان میں دی کوئی جدو دیجئے اللہ حرزان آسل کی